اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے آپ خوش رہیں عباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں تو جی آج جو ہے ریسپی میرے پاس بہت ہی یمی یمی اور مزیدار پراتھا ہے میرے پاس ریسپی ہے جی پراتھے کی تو آپ لوگوں نے میرے ویڈیو کو فل باج کرنا ہے اور جی میرے بھی اگر ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور جتنی نیو بین بھائی آتے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تو چلیں جی ریسپی شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں جی میرے پاس ہیں ایک پیالہ جو ہے یہ دیکھیں فول میں نے بھار کے بیسن کا لائے لیا ہے یہ دیکھیں تو اچھی طرح اس کو جو ہے چھان لینے یہ میرے پاس گندم کا آٹا ہے جس سے ہم روزانہ جو ہے روٹی بناتے ہیں وہ والا آٹا ہے تو یہ تقریباً بے سن سے تھوڑا سا جو ہے کام ہے تو یہ ہے میرے پاس پیاز میں نے کٹ لیا دو چھوٹے پیاز پہلے آپ کو جو دکھا چکی ہوں تقریباً تین چھوٹ چھوٹے پیاز ہیں اور ایک ٹماتر ہے اور خوشک دھنیاں میرے پاس جو دس روپے والا پیکٹ ہوتا ہے اتنے آٹے میں جو ہے وہ تقریباً ڈیٹ جو ہے وہ ڈالنے اور خوشک دھنیاں کے بعد ہر دھنیاں پدینہ ہیں اور نمک تو ویسے بھی ہر آٹے میں ڈلتا ہے تو یہ میں نے جو ہے بیسن اور آٹا جو ہے مکس کر کے تھوڑا سا نمک ڈال کے تو اس سے میں نے دیکھیں گوند لیا ہے تو ابھی تھوڑی دیر میں رکھ رہی ہوں اب جو ہے سارے مثالیں اس کے اندر میں ایڈ کر لوں گی لسن اور ادرک بھی ہے اور پدینہ اور دھنیاں بھی ہے اور خوشک دھنیاں بھی ہے یہ دیکھیں اور یہ ہے میرے پاس ٹماتر ایک ٹماتر تو یہ ہے جی ہری میرے پاس اور یہ میرے پاس پیاز ہے یہ دیکھیں ان ساری چیزوں کو جو ہے میں نے آٹے کے اندر ملا لیا ہے تو اچھی طرح مکس کر کے آپ گوند لیں گے یہ دیکھیں اب جی آٹا تیار ہو چکا ہے تو اب تھوڑی دیر میں آٹے کو جو ہے رکھتوں گی تقریباً آدھا گھنٹہ یا پونہ گھنٹہ رکھنا ہے آٹا اس کے بعد ہم روٹی بنائیں گے تو ماشاءاللہ سے آٹے کی خوشبو بہت ہی مزیدار آ رہی ہے یہ میں پلیٹ میں تھوڑا سا خوشکہ رکھتی ہے تاکہ اوپر میں چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے جو ہے وہ رکھتی رہوں تو یہ دیکھیں خوشکے کے اندر میں نے آٹا رکھا ہے یہ پیڑا اور اس کے اوپر میں آپ ڈالوں گی گھی تو گھی جو ہے یہ کار کے میں پیڑا بنا لوں گی اوپر ڈال کے تو سارے پیڑے اکٹھے میں جو ہے بنا کے رکھ لوں گی یہ دیکھیں پیڑا بان چکا ہے تو یہ سارے پیڑے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب ہم رکھیں گی جی میں جلا رہی ہوں سلنڈری میری تو اس کی اوپر میں نے رکھ دیا ہے توا توا کی اوپر میں نے توا گرم ہو چکا ہے اور اوپر تھوڑا سا گھی ڈالا اور یہ دیکھیں چھوٹی سی روٹی میں نے ڈالی ہے چھوٹا سا پراتھا کیونکہ جو سلنڈری ہے میرے پاس وہ چھوٹی ہے اس کی درمیان میں تھوڑی سی جو آنچ ہوتی ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ تاکہ بہت مزیدار جمی جمی بان جائے تو چھوٹی چھوٹی جو ہے پراتھیاں میں اوپر ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں پراتھیاں کہلیں پراتھے کہلیں جو آپ کی مرگی ہے تو چمٹے کے ساتھ چینج کر لوں گی اس کی سیڈ یہ دیکھیں اب اس سیڈ سے اچھی طرح اس کی جو ہے نا دیکھیں یہ بہت پیارا سا جو ہے کلر آ گیا ہے تو اس سیڈ پہ میں گھی لگا لوں گی یہ دیکھیں دوسری سیڈ جو ہے میں نے پلٹ دی ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی جو ہے اچھا کلر آ گیا پراتھے کا یہ دیکھیں تو ایک ہمارا جو ہے پراتھا پیار ہو چکا ہے تو اسی طرح ہم سارے پراتھے جو ہے تیار کر لیں گے ایک ساتھ ہی اس دونوں سیڈ جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی جو ہے مزیدار سی یہ کلر اس کا آگے گولڈن گولڈن پراتھے کا ماشاءاللہ یہ دیکھیں تو ساتھ ہم جو ہے انڈا بھی بنا لیں گے ہری میرچ ڈال کے ضرورت تو نہیں ہوتی اس کے ساتھ کسی سالن وغیرہ کی لیکن میری جو بیٹی ہے نا اسے جو ہے انڈا بہت پساند ہے تو میں نے پھر ساتھ جو ہے انڈا بھی بنا لیا یہ ساری ہمارے روٹیاں تیار ہو چکی ہیں تو یہ دیکھیں اس سے پراتھے کے ساتھ میں نے بنائی ہے چٹنی اس میں میں نے ڈالا ہے ٹمارٹر پدینہ اور ہرادھنیا اور نمک اور یہ ہے اچار میرے پاس اور یہ جو میں نے انڈا بنایا ہے تو اگر آپ لوگوں کے میرے ریسپی پساند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور جی جو نیو آتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ایک دفعہ پھر میں ساری چیزیں جو ہے آپ کو بتا دیتی ہوں ٹمارٹر پیاز ہری میرچ خوشک دھنیا پدینہ ہرادھنیا اور تھوم اور ادرک تو انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ واپس میں ملتا ہے